کنڈی صاحب یہ جو گزشتہ ہفتے like i said کہ بڑی خاموشی کے ساتھ یہ بل پاس کیا گیا ہے حیران کن بات یہ ہے کہ گزشتہ روز بھی چیئرمن سینٹ اس کو ڈیفنڈ کر رہے تھے سلیم مانویر والا صاحب کہتے ہیں کہ جی اس کو ری وزٹ ہونے کی ضرورت ہے لیکن جب یہ بل یونانمسلی پاس کیا جارہا تھا سر آپ کے آٹھ سینٹ کے ممبرز نے اس پہ ووٹ کیا ہے کوئی اس وقت اپوز کسی نے نہیں کیا وجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے انٹرو دیا اور میں سمجھتا ہوں از ای پولٹیکلورکر از ای پارٹی کے ترجمان ہم اس کو روٹلی ریجیکٹ بھی کرتے ہیں آپ نے کہا کہ پاکستان بیوز پارٹی کے آٹھ ممبرز نے اس کو سپورٹ کیا یا فائننس کمیٹی میں بھی یا تین ہمارے کیونکہ ہمارے تین ایسے ممبرز تھے جو کہ بہت سینئر تھے ان کو جب سینٹرز نے دیکھا کہ ان تین سینئر ممبرز نے سائن کیا تو ہم بھی اس کو سائن کر لیں ربانی صاحب گلانی صاحب اور فاروق نایک صاحب جی جی کیونکہ یہ خیال تھا کہ شاید پارٹی پولیسی ہو لیکن پارٹی کو اس پر اعتماد میں نہیں لے گیا تھا آٹھ آپ کے آٹھ ممبرز آہ نو ممبرز ہیں باقی تو جونئرز ہیں نو ممبرز یہ سب سے سینئر ممبر تو یہ ہے نا جب کل پارٹی چیئرمن کو اور پریزن سداری صاحب کو اس چیز کو لگتا لگ اور انہوں نے ٹوٹلی اس کو آپ کہتے ہیں ری ویزٹ کہہ رہے ہیں سلیم علیہ والا ری ویزٹ نہیں بلکل ٹوٹلی زیرو ہم کہتے ہیں اس پر کوئی ری ویزٹ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مطلب ہے کہ آپ مجھے بتائیں اتنی حوس اتنی لالچ کیا اس کو کیا نام دیں ہم اس کو جب چیئرمن سینئٹ کہا ہے اب اس کو پتا ہے کہ میں نے اگلے اس میں جون میں میں ہوں گے نہیں ہوں گے وہ تو اللہ تعالیٰ کی علم ہے لیکن مارچ میں ٹین اور ختم ہو رہا ہے سینئٹ کا آدھی سینئٹ یہ ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آدھی آئے گی اور پھر نئے چیئرمن منتخفہ صاحب کا چیئرمن سینئٹ میں تو آپ کے ممبر بھی ہیں بلکل ہے میں نے کبھی اس کو ڈسگری نہیں کیا ان میں سے دو ہمارے چیئرمن سینئٹ صاحب کا رہے ہیں جنہوں نے اس کے پر سینئٹ کی ہیں بلکہ ٹوٹلی غلط ہے پاکستان بھی اس پارٹی اس کو ٹوٹلی ریجیٹ کرتی ہے ہم نے ہماری پارٹی دیسپلیئر بھی شو کی اپنے سینئٹ کے ساتھ اور ہم اس کو ٹوٹلی مطلب ہے کہ ری وزٹ شونے ہیں ٹوٹلی ہم اس کو ریجیٹ کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھیں آج یہ بہائیڈ دے سین کوئی انڈسٹیننگ ہوئی ہوگی آپ کے خیال میں نہیں نہیں آج دیکھیں آج ہم جو ہے بات کر رہے ہیں اس وقت اکنومکل کرائسیس کی غربت کی جیسے میں نے کہا بھی شروع میں کے دیوالیا اگر چیئرمن صاحب کو اگر بہت سی چیزیں ذریعت ہوں ہماری منجسٹری سرابتہ کر لیتے ہیں اگر اتنی غربت ان کی ہے تو ہم اس کے اپنے اس ویلسٹ میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے تخفیفی غربت منجسٹری میں آ جاتے ہیں ہم اس کو جو مطلب ہے کرتے ہیں مطلب ہے آپ اتنے سال چیئرمن سینٹ رہے آپ نے مطلب ہے کہ کوئی چیز چھوڑی نہیں مہراد کیلئے کہ میں جب اگر ریٹیئر بھی ہو جائے لیکن کہ مجھے میرے پاس ایسی چیزیں اور ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ ڈیفینڈ کیا مطلب ہے کہ وہ تو انہیں کا آڈٹ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اور یہ تمام میجر سے بڑا افسوسنا بات ہے ایسے پولٹیکل ورکر مجھے پولٹیکل ورکر مجھے شربین کی ہو رہی لیکن جب ایسے لوگوں کو آپ لاتے ہیں ایسے لوگوں کو آپ مسلط کرتے ہیں جن کا پولٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا لیکن سر جو میں نے پہلا سوال کیا تھا کہ ووٹنگ میں بہرحال آپ کے ممبرز اس میں شامل آپ کا ریجیکٹ کرتے ہم اس کو اور ایسے میں جب عوام کے ساتھ اظہار یکجیتی کرنے کی ضرورت ہے فائنانچل کرائسس سے ہم گزار رہے ہیں تو اس قسم کے بل لے کر آنا یہ تو اور کون سے خزانے ہمارے پر جائیں ہیں لوگوں کا مذاک اڑانے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ غریب لوگوں کا مذاک اڑانے کے متردف ہے کہ غریب لوگ جو ہے اس وقت ایکنومیکل کرائسس ہیں اس وقت جو سہلاب زدگان چیرمن سینٹر کے اختلاق بلوچستان سے ہے بلوچستان صوبے کا کیا حال آتے ہیں سہلاب کے بعد کیا سیچویشن ہے سندھ کی کیا سیچویشن ہے سعود پنجاب اور سعود کے بھی کیا پوزیشن ہے لوگوں کو جو ہے آج ہم اپنے اپنے ریکنسٹرکشن فیز میں عباد نہیں کر سکیں اور یہ اپنے لئے مرارہ مانگ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ چیزیں ہوں لیکن مجھے بتائیں کنڈی صاحب یہ جمعہ کے روز یہ پاس ہوا ہے تب سے لے کر تب بھی کسی کو کوئی خبر نہیں ہوئی کل کیونکہ ہمارے ساتھ کل کسی سینٹر نے کسی ممبر نے یہ بات کل شیئر کی نیوز میں بھی آنے سے پہلے اور اس کے بعد فوراں ہی پرزنزداری صاحب دوبائی میں تھے اور بلاول صاحب کراچی میں تھے اور انہیں فل فورس پر ریشن کیا رہے اس پہ ہم نے اپنے سینٹر سے ڈسپلیر بھی شوکیا کہ اس قسم کی چیزیں آپ مطلب ہے کر رہے ہیں اس صورت حال میں اوروپاکستان بیوز فارڈی کے ممبر اس کو سپورٹ کریں یہ مطلب ہے کہ ہمارے لئے بہت اسوسناک ہمارا ہے کہ بیوز فارڈی کے ممبر اس قسم کی بلکل سپورٹ کریں گے لیکن اس وقت چونکہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب کو بھی بڑا پریشر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایون اتحادیوں کے ہاتھوں بھی جس میں آپ کی پارٹی جو ہے وہ ان کو خبردار بھی کر رہی ہے کہ جی بجٹ بھی ہم اپروف نہیں ہونے دیں گے جب تک ہمارے مطالبات نہیں تسلیم ہو جائیں اور جب تک سندھ کے جو سلاب متاثرین ہیں ان کو وہ رکوم جو کہ پرہپس کمیٹ کی گئی تھی وہ منتقل نہ ہو جائے آج انہوں نے سی ایم سندھ سے مراد علی شاہ صاحب سے ملقات کر کے یقین دہانی کرا دیا ہے کچھ حد تک مان چکے ہیں اب آپ لوگ منا لیا گیا ہے کہ نہیں دیکھئے علینہ صاحبہ جب یہ سہلابہ تھے اس ملک میں اور چیئرمن براور بوٹو زہداری صاحب نے بھی پوری دنیا سے ریکویسٹ کی کہ آپ آئیں پاکستان کی سویشن دیکھیں یو این سیکرٹی جنرل صاحب یہاں پر آئے انہوں نے وزٹ کیا پاکستان کا پھر انہوں نے ہمارا کیس جا کر لڑا پرائمیسٹر صاحب نے بھی پورے پاکستان کا وزٹ کیا ہر جگہ تقریباً ہو گئے انہوں نے بھی حالات دیکھے اور پھر جو ہمارے صوبائی حکومتیں تھیں اور مرکز حکومت ہم نے ان لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو دوبارہ آباد اپنے مطلب ہے کہ فل فلیش تو نہیں کرسے لیکن ہمارے سے جو کچھ ہو سکم کر گئے پھر جب فصل کے سیزن آیا ہے تو ہم نے جو بیج اور خات میں سبسٹی دینی تھی وہ ہم نہیں دے سکے جیسے سیندھ کی بات ہے ہمارے سے جو شیئر فیڈل کا تھا وہ نہیں ملا لیکن ہمیں پھر پورا ہم نے شیئر ان کو ہمیں دینا پڑ گیا تھا اب کیونکہ ریکنسٹریشن کا ہمارا وعدہ تھا اور یہ چیز تھی کہ ہم کریں گے اس پجٹ میں پہلے کہا گیا تھا کہ چیزیں رکھی جائیں گی پھر نہیں رکھی گئیں کیونکہ ہم سوات میں تھے سوات بلاول صاحب نے جب وہ آئی ڈی پیس کی بات ہو رہی تھی جب تیس لاکھ آئی ڈی پیس ہمارے پچھلے دور حکومت میں دیشتگردی کی وجہ سے ہم نے ان کو دکل مکانی کرنی پڑی اور پھر دوبارہ ہم نے ان کو دوبارہ within no time واپس آباد کیا اور reconstruction phase سے گزارا تو اس وقت نے کہا کہ ہم نے سندھ اور بہجستان اور ساؤت پنجا اور ساؤت کے پیسے جو وعدہ کیا تھا وہ شاید پرائم میسٹر کو ان کی ٹیم صحیح گائیڈ نہیں کر رہی ہے اور اگر صحیح گائیڈ نہیں کریں گے یہ چیزی نہیں ہوگی تو اس کے لئے ہمیں ووڈ دینا مشکل ہو کہ ہم نے ان سے وعدہ کی ہے ہم نے دوبارہ ان کے پاس جانا ہے تو کیا آپ سے سوال کریں لہٰذا پھر ہماری ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن جو ہے خوری شاہ صاحب نوید کمر صاحب شہیر رحمان صاحب کائرہ صاحب سی ایم سین بھی تھے نسار کھوڑو صاحب بھی تھے وہ گئے انہوں نے ملاقات کی پرائم میسٹروں کی ٹیم سے کل شام کو دوبارہ ملاقات جب تک مطالبات یعنی کہ مطالبات ہیں مطالبات نہیں ایشوز ہوتے ہیں مطلب یہ بات نہیں دیکھیں سو ٹوئنٹی فائیو بلین کے اپروول کے اور یقین دیانی کے باوجود بھی پیپلز پارٹی مطمئن نہیں ہوئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سے ایشوز بیٹھ کر حل ہوتے ہیں کمیونکیشن گیپ اگر نہیں ہوتی تو پھر بیٹھ کر حل ہوتے ہیں تو وہ چیزہ اگر میں اتر بیٹھ کے آپ کے پروگرامیں بورا بلہ شروع کرتوں اندر سے نون کا ترجمہ آئے گا وہ تھوڑا زیادہ بولے گا کیونکہ اختلافات اب کھل کے سامنے آرہے ہیں نہیں اختلافات کھل کے سامنے دیکھیں چیز ہیں کچھ ایشوز ہیں اب کشمیر کلیشن دیکھیں ہم کشمیر کی سیٹ تو کسی گرے نہیں چھوڑ سکتے تھے اب ہم مجھے بتائیں کہ ہمارے جو ناظمین منتخبہ کراچی میں ہم چودہ پارٹی والوں کو میر نہیں بنا سکتے تھے یہ اختلافات اس بھی کیا اب پنجاب میں دیکھیں ان کے نمبر زیادہ تھے ہم ان کو پرمیسٹر شپ دی پنجاب میں ان کے نمبر زیادہ تھے ہم نے حمزہ شہباز کے لیے کوشش کی محنت کی ان کو سی ایم بھی بنایا لیکن جہاں پر ان کے نمبر زیادہ ہیں اب کشمیر میں ہمارا حق بنتا تھا کیونکہ ہم سیکنڈ نمبر میں پیشی دفعہ بھی تھے تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے بھی لڑا دیا ہم نے کہا چلے اوپن چھوڑ دیتے ہیں سر اور حد تک پی سی بی چیمن کے میں معاملے کو بھی لے کر اتنے اختلافات ہو چکے کہ نجم سیٹی صاحب خود قربانی دینے آگے آگے نہیں ایسی بات نہیں دیکھیں یہ منشری پاکستان بھی بس پارٹی کے پاس ہے شروع میں یہ کہا گیا تھا کہ نجم سیٹی کو ہم لگا رہے ہیں پرمیسٹر نے یہ کہا تھا ہمارے وزیر صاحب کو جو کہ ای پی سی کے وزیر ہیں کہ وہ ایک ایڈھاک باڈی ہے جو کی چیزوں کو ٹھیک کر کے اس کے بعد آپ نوکلے جب وہ ٹائم پورا ہو گیا تو پھر نیزلینڈ کا وزیٹ آ گیا انہوں نے کہا ایک مہینہ دو سبر کریں نیزلینڈ کا وزیٹ گوزر جائے جب نیزلینڈ کا وزیٹ گوزر گیا تو آج بیس تاریخ ہے آج آخری دن ہے نجم سیٹی صاحب کا انہوں نے کہا میں نہیں جاتا شعباس شریف صاحب اور بلاول صاحب کے درمیان لڑائی ہو نہیں نہیں ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے نجم سیٹی پہ نجم سیٹی صاحب کے پرامیسر صاحب تو وزیر آزم ہے کئی اور جگہ اس اچھی جگہ ایڈس کر سکتے ہیں انہوں کو گورنر پنجاب بنا دیں انہوں نے کہا فرکشن نہیں جاتے ہم ان کے درمیان نہیں فرکشن نہیں ہے دیکھیں دیکھیں اب پیشن انہوں نے نادرہ کے چیرمن کے کشو ہوا ہم نے کوشش کی کوئی نادرہ کے چیرمن ایک بڑا کمپیٹنٹ چیرمن تھا تارک ملک صاحب ہمارے دور حکومت میں انہوں نے صرف کیا پھر جب ان کو اگلی حکومت نے جب نکالا تو وہ باہر چلے گئے انہیں باہر ملک میں صرف کیا کمپیٹنٹ آف آفیسر تھے پھر آپ دیکھیں جب نادرہ ٹھیک نہیں ہورا نادرہ نہیں چل رہا تھا تو پچھلی حکومت پیٹیے کے حکومت ہی ان کو لے کے آئی انہوں نے اس کو اپوائنٹ کیا بھی بس پارٹی کے شخص کو جو بھی بس پارٹی نہیں جس بندے کو اپوائنٹ کیا تھا اب کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے نہیں اور ہمارا انٹریری منسٹری ان کے پاس ہے انہوں نے چینج کر دیا اپنا کوئی چیرمن نادرہ لے کے آگئے ہیں تو جو منسٹری جس کے پاس ہے میں اگر سپوز کسی اور جماعت کے پاس جو منسٹریز ہیں ان کے ایٹس تو وہی جماعتیں لگیں گے ای پی سی ہمارے پاس یہ تو ہمارا رکھ بنتے ہیں کہ ہم جو ہے پی سی بی کے چیرمن جس کو بنے ہماری پارٹی لیڈی شیپ نے بنے جس کو بنے لیکن آپ لوگ کلیکٹیو لی ایک حکومت کا حصہ ہیں ابھی یہ کہنا کہ جی اگر معاشی پوری صورتحال کے ذمہ دار صرف اور صرف نون لیک ہے نہیں کس نے کہا آپ سب پہ آتا ہے نا بیگج کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہے کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہے جی تو عوام میں جائیں گے تو عوام کو جواب دے تو آپ سب ہوں گے لیکن یہ کہنا کہ نی جی ہمارے پاس جو ہے وہ فورن افیس کا پورٹ فوریو ہے یہ ہماری کلیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہے کہ ہم حکومت کر رہے ہیں ہم اس اسوسیئیٹ تو نہیں کر سکتے ہیں نہیں ہم کیابنٹ میں بھی ہم پرمیس سے جب ملتے ہیں ہم اپنی سفارشات رکھتے بھی ہیں کچھ مانی جاتی ہیں کچھ نہیں مانی جاتی ہیں ابھی بھی اگر آپ دیکھیں کیونکہ سرکاری ملازمین کے حوالے سے تھی ہم نے کہا کسی دلخائیں 50% بڑھ جائیں چاہے اکنومکل کرائسز ہیں چلو 50% بڑھا دیں اگر 100% نہیں بڑھا دیں کیونکہ مہنگائی ہو گئے تو اسی حساب سے ہمیں تنخواہ بھی بڑھانی چاہیے پینچنی بڑھا چاہیے لیکن 35% پہ اگری ہو گئے پھر اگر آپ دیکھیں ہمارا مرجر آف فاتا ہوا تھا اس میں ہم نے ان کو ٹیکس ازمشن دی تھی اکنومکل کرائسز تھے ہم نے ادھر بات کی کہ جی دیکھیں ان کا جو ہے ایک سال کی ایکسٹینشن دینے چاہیے فاتا اور فارمر پاتا کو ٹیکس ازمشن دینے چاہیے وہ پرمیس سے صاحب نے مان لی وہ بھی ان کی مطلب ہے کہ ہم اچھا ہی مان دیں گے انہوں نے یہ چیز بھی مان لی 35% جو تلخائے سرکاری ملازمین کی بھی مان لی تو یہ چیزیں جو چیز بھی مان نہیں جاتے ہم اگر گئے کنڈی صاحب وہ تو بچارے مان بھی رہے ہیں وزیراعظم اور کافی حد تک جو ہے وہ منانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ کے مطالبات تسلیم کر رہے ہیں بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں انٹینشن پر کوئی شک نہیں ہے لیکن باوجود اس کے وہ جو بیان سامنے آئے چند صاحب کا کہ جی پنجاب میں فائدہ تب ہو اگر پی ٹی آئی سے اتحاد ہو جائے اور نون لیگ سے اتحاد نہیں ہو دیکھیں ایسی سوچ پائی جا رہی ہے پارٹی کے اندر دیکھیں پولٹیکل پارٹیز کا کسی کے ساتھ بھی اتحاد ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی دیکھیں پاکستان تحریک انصاف دیکھیں ایک جماعت ہے اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ نو مائی کے واقعات میں ملوث تھے جو میں سمجھتا ہوں کہ نو مائی کے واقعات جو ہیں اس میں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے کسی سے بات کرنے کی لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ بھی طریق انصاف کے ہیں جو آج وہ ائر لائن میں بیٹھ گئے ہیں ریڈ لائن سے ائر لائن تک کا سفر جو انہوں نے کیا ریڈ لائن سے ائر لائن تک کا سفر اب اس تحریکہ میں پاکستان پارٹی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جہاز ادھر ہی ہے نو مائے پاس نہیں تو دیکھیں وہ بھی گئے وہ تو پی ٹائی میں تھے نا کچھ لوگ ایسے ہیں پی ٹائی کے جو بھی موجود ہم تو کہتے ہیں جو اچھے لوگ ہیں جو پولڈیکل لوگ ہیں جو کہ سیاسی لوگ ہیں ان کے ساتھ تو بات چیت ہو سکتی ہے اچھے لوگوں کی ڈسکرپشن کے جو پی ٹائی میں ضروری نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے وہ علاقی اختیار کرتے ہیں عمران خان کا نام لینے ہے کہ قاسم کمبا کا نام لینے ہے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف تو وہ جو ہے دیکھیں جو بھی ہے اس میں ایسے لوگ ہیں جو مطلب ہے کہ پولڈیکل لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں جو اس وقت بھی سمجھاتے تھے اور آپ سنجیتے لوگوں کو دیکھیں جو لوگ اس وقت چھلانگے لگاتے تھے سلطان رہے کے ڈالاؤگ بولتے تھے آج وہ کدھر ہیں نظر آتے ہیں آپ کو چھپے ہوئے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم انقلاب لے کے آئیں گے اور پتہ نہیں قربانی دیں گے لیکن جو ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی کہ جس طرح سے ڈسمنٹلنگ ہو رہی ہے جماعت کی پاکستان پیپلز پارٹی نے تو فیس کیا ہے یہ سب کچھ ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دیکھیں ماضی میں سٹیٹ کے ساتھ سیاد اختلافات ہوں سٹیٹ میں زیعو لگ بھی تھا اور مشرب بھی تھا لیکن جب شہید و فکالے بڑھوں کو پانسی دی گئی تو محترمہ شہید نے یہ نہیں کہا کہ جا کے پریزینسی پر حملہ کر دو کور کمانٹر گھروں پر حملہ کر دو فوجی نصیبات پر حملہ کر دو یا محترمہ جب شہید ہوئی ہم نے تو پاکستان کھپے کا نام لگایا ہم نے یہ کہا تھا کہ جمہوریت بہتری نتقام ہے ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ جا کے مشرب گھر پر حملہ کر دو یا کسی اور گھروں پر حملہ کر دو آپ نے یہ اب پی ٹی آئی نے جو کام کی ہے یہ تو کوئی مطلب ہے کہ مل دشمن نہیں کر سکتا ہے آپ جا کے آپ نے جو شہدہ پر ہمیں فخر تھا جن شہدہ پر ہمیں فخر تھا ان کے ساتھ ان کی کیا ان کی فیملی پر کیا گزر رہے ہوگی وہ جہاز جو کہ آپ کے جنگ میں استعمال ہوئے لے کے خلاف آپ کے لئے ایک مطلب ہے کہ فخر کا نشان تھا اس کو آپ آگے لگا رہے ہیں آپ کور کمانٹر گھر پر حملہ کر رہے ہیں آپ جیشیو پر حملہ کر رہے ہیں یہ کون کرتے ہیں یہ آپ کے ملک دشمن نہیں کر سکتے ہیں لیکن میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی جو کہ ہم کہتے ہیں وہ گود اور بیٹ کی بڑی آج کل آج کل نہیں بلکہ ہم کب کب سے سن رہے ہیں یہ گود ہے یہ بیٹ ہے یہ ہے لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ پی ٹی آئی میں بھی تھے اور وہ سنجیدہ پولٹکس کرتے تھے چیزیں کرتے تھے وہ تو سیاستدان ہیں وہ آج بھی موجود ہیں لیکن صرف کافی لوگ جو ہے وہ بلیٹ کی اسیار کر چکے ہیں لیکن ایک چیز جو آپ خلاف جو ہے وہ مزید کاروائی نہیں ہو رہی ہے یہ بڑی علامنگ ایک بات ہے نہیں ایک چیز آپ نے کہا ہے اب پنجاب میں تو دیکھیں پنجاب میں اس وقت نگرہ حکومت ہے اور نگرہ حکومت میں بھی اگر ایسے چیزیں ہوں گی جیسے ہم نے کل ندیم صاحب نے بات کی اگر وہاں پر بھی پری پول لگنگ ہوگی اور مقصوص پارٹی کی کہنے پر آپ ڈی سی بھی لگیں گے اس پی بھی لگیں گے ان کے کام بھی کریں گے ان کو ڈیویلیمنٹ ورک بھی دیں گے نگرہ حکومت کا کام ہوتا ہے ڈیویلیمنٹ ورک کرنا اگزاکٹلی آج وہ لہور آئے کوڈ کا فیصلہ بھی کیا ٹرانسفر پوسٹنگ کیا نئی بھرتی یہ نگرہ حکومت کرتی ہے یہ پہلی دیفعہ نگرہ حکومت ہمیں دیکھی ہے کہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ بھی کر رہی ہے تو کیوں نہیں بھول رہے کیوں موسیل نکوی صاحب بڑے اور ان کے حوالے سے تو ہمیشہ ایک امپریشن ہے کہ بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں وہ آپ کی جماعت کے شریک جیمن سے اور وہ جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ واقعی بے بس ہے بالکل مجھے تو لگتا ہے بے بس اس لیے ہوں گے کیونکہ دیکھیں گر آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے قریبی آتے ہیں ہمارا کونسا پارٹی کا شخص آج خوش ہے پنجاب میں کسی بھی پارٹی کے آپ بلالیں کسی بھی اسے کیونکہ اس طرح سے آواز نہیں اٹھ سوے دیکھ رہے ہیں نا پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ جب وہ کرٹسائز کرے گے نگرا حکومت یہ تو شروع دن سے کہا جانا تھا دیکھیں ہمارا زیادہ کہہ رہی تھی کہ نگرا حکومت کا یہ کام ہی نہیں ہے دیکھیں ہماری پارٹی کا ایک اصول کہیں یہ ایک ہمارا وہ ہے کہ ہم پارٹی کے اندر بیٹھ کر پارٹی ریشپی کے ساتھ سامنے جا کے تنقید کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ یہ ریزرویشن ہے اب ہم نے ریزرویشن شو کی ہمارے خیبرالحاقی جو پارٹی ہے اس بجٹ میں آپ پی ایم ایل این جی ایو آئی این پی شیئر پاؤس اب تمام ایم پی ایس جتنے بھی تھے ان کو فنڈ ملے تھا سیوائے مائنس پیپلز پارٹی تو ہم نے جا کے اپنے چیئرمن اور زلداری صاحب سے کمپلینٹ کی کہ ہمارے ساتھ یہ صلوق ہو رہے آپ جا کے بات کریں جب نہیں ہوگی جب اینڈ ہوگا تو پھر آپ ہمیں بتائیں پھر ہم نے جو کام کریں پھر ہم کریں گے ہم نے پہلے بھی پولٹیکل پارٹی اس کا مقابلہ کی ہم بات بھی بھی کریں گے نگرہ حکومت کے حوالے سے پنجاب میں بلخصوص کیا آواز اٹھائی جاری ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہماری پارٹی جو ہے وہ نگرہ حکومت سے بلکل مطمئن نہیں ہے وہاں پر جیسے کل ندیون زلچان صاحب نے بھی اپنے پریس کامفرنس میں کہا ہے فری پول رگنگ کی بات کی جاری ہے فری پول رگنگ کی بات کی جاری ہے اگر ایک مخصوص جماعت کے لیے وہاں پر ڈی سی دیکھیں پنجاب میں پولٹس کیا ہے ڈی سی ہے ایس پی ہے پٹواری ہے ایسے چو ہے یہ مخصوص جماعت وہی جماعت کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں پی ایم ایل اینڈ میں کہا رہا مخصوص جماعت کیوں جن کے ساتھ اب حکومت میں وہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مطلب ہے کہ یہ بات ہے مطلب ہے کہ تو ان کو آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کو فسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے نظر یہ آ رہے ہیں ٹوٹلی پیکٹیکلی نظر یہ آ رہے ہیں کیونکہ اگر سپوز فور ایزامپل ایک ڈسٹک میں دیکھیں اب ہماری تحاد ہے تیرے جماعتوں کا ایک ڈسٹک میں آپ ایک جماعت سے تعلق رکھتے ہیں میں بھی رکھتا ہوں تین چار لوگ ہیں تو اگر ایک جماعت کی بات سنی جائے گی اور تین چار کی نہیں سنی جائے گی تو پھر نظر آ رہا ہوگا یہ ایسی چیز ہو رہی ہے اور اس لیے پھر نظر آ رہا ہوگا کہ جار شہد سی ایم بے بس ہے آئی جی صاحب بے بس ہیں یا کسی کہنے پہ کام کر رہے ہیں اور پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ ندیم صلی اللہ چند جو کہ پریزم ستداری صاحب کے اور چیرمن صاحب کتنے نزدیک ہیں پھر اس کو اشارہ دینے کے اس کے والے صاحب کو اٹھا دیا جاتا ہے رات کو جب آپ لوگ اراک کے وزرٹ پہ تھے تو پھر آپ مجھے بتائیں وہ کیوں اٹھایا گیا تھا یہ تو ندیم صلی اللہ چند صاحب قبول ہیں اگلے دن ان کو مطلب ہے کہ ان کی والے صاحب کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا سر ابھی اور یہ آواز جو ہے ان کی بڑی زور پکڑتی بھی دکھائی دے رہی ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کی بھی دیکھیں پاکستان بھی بس یعنی جو ابھی آپ نے ریزیویشنز قرار کیا ہے جنون لیگ کو اگر فسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے یا ان کو نگرا حکومت وہاں پر تمام تر جو ہے ان کو طریقے سے جو ہے وہ فسیلیٹیٹ کر رہی ہے تو یہ ایک ثریٹ کے طور پر پھر آپ نہیں دیکھیں پاکستان بھی بس پارٹی دیکھیں ریکونسلیشنی پولٹکس کرتی ہے ہم نے ہمیشہ ڈیالوکسی پولٹکس کی ہے ہم نے ماضی میں پی ایم ایرن سے بھی اتحاد کیا آج بھی ہمارے اتحاد ہے ہم نے ماضی میں مسلملی کاف کے ساتھ بھی اتحاد کیا لیکن یہ اتحاد آنے والے الیکشنز میں نہیں ہوگا اس کے ساتھ اب بھی رہا ہے ایمکم کے ساتھ بھی رہا ہے تو یہ چیزیں دیکھیں اب اگلی الیکشن آ رہا ہے اگلی الیکشن پارٹی ریڈیشپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اکٹھے الیکشن تمام جماعتوں لڑنا جو کا مشکل نظر ہے تیرہ جماعتوں کوپ کدھر سپیس دیں گے یہ جب تیرہ جماعتیں اکٹھے ہوئی تھی تب تو بڑے ایک نہیں نہیں دیکھیں آفٹر الیکشن کامنی نظر آتی تھی نہیں 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 آپ آفٹر الیکشن تو آپ کہہ سکتے ہیں دیکھیں آپ مجھے ایک ڈسٹک میں تمام پولٹیکل پارٹیز موجود ہیں کونسی پارٹی کہے گی کہ میں قربانی دے رہا ہوں اور یہ آپ کے لئے قربان میں کرو سیٹی کوئی کسی قربان لوگوں نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے شاید سیٹ ایجسمنٹ ہو جائے مطلب ہے سیٹ ایجسمنٹ کی میں بات کر سکتا ہوں لیکن ایسو نیو سے کہ آپ کہیں گے تیرہ جماعتیں جو ہیں وہ سارے بیٹھ کر اور ایک کنڈیڈیٹ دیں گے اور الیکشنز اگر اسی سیٹ اپ کے انڈر ہوں گے تو ریزلٹس ایکسیپٹ پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی کیونکہ پری پول رگنگ کی آپ پہلے سے بات کرنا شروع ہو چکے اسی طرح کے الزامات لگائے جائیں گے یا الیکشنز کا نتیجہ جو ہے وہ بڑے گریسفولی ایکسیپٹ کیا جائیں گے اور جس کو پاکستان کی عوام منڈیٹ دیتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ جا کے حکومت کر اور ہم چاہتے ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن ہو جانے چاہیے اس کو ایکسٹینڈ نہیں ہونا چاہیے اکتوبر ہو یا دمبر اس میں الیکشن ہو جانے چاہیے تاکہ یہ جو ہمارا اس وقت جو بلک میں جو پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے اس کا واحد حل فری اینڈ فیر الیکشنز ہیں فری اینڈ فیر الیکشنز ہیں اور آج کل بھوائیں جو ہے وہ کافی آپ کے لئے فیوریبل بھی نظر آ رہی ہے کراچی میں جو صورتحال آج کل گرمی بہت زیادہ واقعی دا چل رہی ہے کیونکہ کراچی میں جو صورتحال ڈیویلپ ہوئی تھی جہاں پاکستان تحریک انصاف کے بتیس کے کریم ایمبرز جو ہے وہ ووٹ نہیں دیتے ہیں غیب ہو جاتے ہیں کہاں چلے جاتے ہیں لیکن غلط غیب نہیں ہوتے موجود تھے لیکن ووٹ نہیں ڈالا نہیں ایوان میں تو موجود نہیں ایوان میں نہیں تھے گھروں میں تو موجود تھے اب وہ کہاں تھے سوال تو نہیں نہیں انہوں نے دیکھیں یہ بات یہ آپ دیکھیں میں آپ ایک سیکنڈ انہوں نے پریس ٹاک بھی کی انہوں نے کہا کہ ہم نے دونوں جماعتوں کو ووٹ نہیں کرنا گھر میں موجود تھے اب ہم یہ نہیں کہا کہ ہم ان کو بلاتے زبردس اٹھاتے جماعت اسلامی کو ووٹ کر دے لیکن آپ کو مبارک ہو آپ کا میر جو ہے وہ ایلیکٹ ہوئے وہاں پر تھانکیو سو مچ کھنٹی صاحب